اکراجی سٹاک مارکٹ کے حوالے سے اکراجی سٹاک مارکٹ میں آج کاروباری ہفتے کا دوسرا لوز ہے اور کاروبار کا آغاز مصبت رجان سے ہوا ہے کتنے پوائنٹس کے اضافہ ہو چکا ہے جانیں گے اپنے نمائندے محمد عاصف سے جی آصف اور بتائے گے اس وقت کیا صورتحال اکراجی سٹاک مارکٹ کی احتشام کاروبار کا آغاز چودہ پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد اگلا نمبر ہم نے سولہ پوائنٹس کا دیکھا لیکن مارکٹ آغاز کے فوراں بعد ہی نیگیٹیو نمبر میں آ چکی ہے اس وقت کیسی ہنڈرڈ انڈیکس سولہ پوائنٹس کمی کے ساتھ تیرہ ہزار پانس سو تیرہ سی پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ کر رہی ہے مارکٹ نے کل تیرہ ہزار چھ سو کے لیول کو بمشکل برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی تھی لیکن گزشتہ رات یورپین اور امریکن سٹاک مارکٹوں میں مندی اور آج صبح سے ہی تمام ایشیای سٹاک مارکٹوں میں مندی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بار پھر کنانچی سٹاک ایکچینج بھی نیگیٹیو ٹرینڈ میں ٹریٹ کرتا ہے نظار آ رہا ہے میجورٹی جو ہیوی ویٹیج اسکرپس ہیں جس میں خاص کر انرجی اسکرپس کو لے لیں اور فرٹیلائزر سیکٹر کو وہ تمام کے تمام نیگیٹیو نمبر میں ہیں سمنٹ سٹاک کی بھی بلی کمپنیاں آج کاروبار کے آغاز پہ ہی منفی نمبر میں آگئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ نیگیٹیو نمبر میں اس وقت ٹریٹ کر رہی ہے کتنی کمپنیاں اس وقت نیگیٹیو میں ہیں کتنی پوزیٹیو نمبر اور شو کر رہی ہیں اس وقت سے بھی ہمارا رہزیر کو ٹریڈنگ سکرین پر جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کی جائے گا بلکل میں آپ کو ٹریڈنگ سکرین پر اسٹیٹسک دکھاتا ہوں کہ اس وقت کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پیتیس کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ ہے اکتالیس کمپنیاں نیگیٹیو نمبر میں ٹریٹ کر رہی ہیں بائیس پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے مارکٹ میں انتہائی محدود والیوم کے ساتھ ٹریڈنگ دیکھی جاری ہے صرف انیس لاکھ شیئرز کے سوڑے اب تک مجموعی طور پر ہوئے ہیں کل بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ چھے کروڑ شیئرز تک مارکٹ کا والیوم جو ہے وہ محدود رہا تھا پورے ٹریڈنگ سیشن کے دوران صرف چھے کروڑ شیئرز کے سوڑے ہوئے تھے آج بھی انتہائی محدود انداز میں ایکٹیویٹی وٹنس کی جا رہی ہے کافی محتاط روئیہ ہے انویسٹرز کا بھی فارنس کی جانب سے سیلنگ ہے جبکہ لوکل انویسٹرز لوکل پرٹیسپنٹ جو ہیں وہ ویٹ اینڈ سی کی پولیسی کو زیادہ تردی دے رہے ہیں یہ بتائے گا کہ کیا ملکی سیاسی حالات کی وجہ سے یہ محتاط روئیہ اپنایا ہوئے یا پھر انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی کچھ صورتحال ایسی ہے جس کے وجہ سے سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں دیکھیں دونوں ہی وجہ اس وقت جو ہے وہ بنتی ہے انٹرنیشنل مارکٹیں بھی مندی کی لپیٹ میں مسلسل کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تمام ہی سٹوک مارکٹوں میں مندی ہے ساتھی ساتھ ہمارے لوکل فرنٹ پہ جو عدلیہ محاذ اس وقت جاری ہے وہ کسی ایک کروٹ نہیں لینے دے رہا ہوتا ہے کسی بھی حکومتی پولیسی ہوں اس کو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلے بلے فیصلے جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں ان کا بھی کافی امپیکٹ ہے انویسٹرز کی آئی ہے اس وقت کے آیا کیا ہونا چاہیے بلو جستان کے معاملے پر آرمی چیف کی تلبی کی باتیں ہیں اس طرح کی جتنی بھی پولیٹیکل نیوز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹیولی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں بجٹ کے بعد فائنینز بل ابھی تک جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکا قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف معاملات کے اوپر اتحادی جماعتوں کے اپنے جو ہیں وہ تحافظات ہیں جس کو لے کے بھی کافی زیادہ اس وقت ویٹ کیا جا رہا ہے کہ آیا کیا ہوتا ہے معاشی جو ریکاوری ہے اس کے لیے کیا فیصلے لیے جاتے ہیں اور آگے کا فائنینشل پلان کیا دیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی کافی زیادہ ایمبیگویٹی میں ہیں ان میں یہی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ آیا ہونا کیا ہے یہ ساری چیزیں ابھی انڈر پروسس ہیں اسی وجہ سے انویسٹرز جو ہیں وہ کافی محتاط ہیں لیمیٹیڈ سٹاکس میں ایکٹیویٹی دیکھی جا رہی ہے اور لیمیٹیڈ ایکٹیویٹی بھی دیکھی جا رہی ہے اکراز آسف فاخر میں بتا دیجئے کہ کتنے پوائنٹس کی مندی ہو چکی ہے اس وقت کرنٹلی ٹریڈنگ سکرین پہ میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں بیس پوائنٹ کی کمی ہے تیرہ ہزار پانس سو تیرہ سی پوائنٹ پہ مارکٹ اس وقت کرنٹلی ٹریڈ کر رہی ہے چالیس کمپنیوں میں اضافہ انانچاس کے شیئرز کی قیمت میں کمی ہے پچیس لاکھ شیئرز کے سعودے مجموعی طور پر ابھی تک ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا محمد عاصف ہم اکراج اس وقت چینج کی داثرین صورتحال سے اگاہ کیا بیس پوائنٹ ناظرین آج کاروبار کا آغاز تو مصبت رجان سے ہوا تھا لیکن اب تک بیس پوائنٹ گر چکی ہے مارکٹ تیرہ ہزار پانس سو تراسی نفسیاتی حد پر ہے